وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَزْدٍ عَظِيمٌ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا تھوڑ دلے لوگ کم ہمت لوگ عظیمت نہ رکھتے ہو حوصلہ نہ رکھتے ہو برداشت نہ رکھتے ہو تحمل نہ کر سکیں لالچ سے ڈگمگا جائیں دیکھئے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی سن لی جیسی رت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکہ کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ مَجْمَعِينَ تو انہوں نے دوسرا پاسہ پھیکا پہلا پاسہ کیا تھا استہزا تمسخور مذاق دیمارلائز کرو نرمس بریک ڈاؤن کرو ان کا بیٹھ جائیں پتاشے کی طرح معلومہ نہیں ہے تو کھڑے رہے تو دوسرا وار مارو ستاہو تکلیفیں دو بھوکا مارو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ ان کو ہلاک کرو معلومہ یہ ہر با بھی ناکام ہو گیا ایک آدمی واپس نہیں پھرا ایک شخص کو بھی ہم اپنے استعمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی ان کے اتبار سے تو مرز تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے ہم نے جتنا دبایا وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا تو تیسرا بار آیا تھا وہ کیا تھا سفارت آئی ابو طالب کے پاس دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجہ جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل کھتھرہ رہا ہے ہم تنگ آ چکے ہیں اگر تو اسے بادشاہت چاہیے اگرچہ ہم کسی بادشاہت بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے اگر اسے دولت چاہیے وہ اشارہ کرے ہم سیم و ذر کے امبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا خوریش کے ہم اس کی شادی کر دیں گے تینوں علال اچھے ہیں دنیا میں ایسے تو ذر، ذن، زمین آپ کے ہاں یہ تین ذے مشہور ہیں ذر، ذن، زمین زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے قوت سمجھ لیجئے دب دبا سمجھ لیجئے ذن، ذر اور حکومت تینوں پیش کشیں انہوں نے کی دیکھئے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک نبی کے لیے تو خیل کوئی امکان نہیں تھا غیر نبی ہو تو سوچے گا نا یہ بادشاہ بنا رہا ہے بادشاہ بنو اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا وہ ٹھیک ہوتا اسی پروسس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا یہ تمام ٹیمٹیشنز ہوتی ہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لانت جو ہے یہی نے ہٹائے کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے جب بات کی ہے انہیں براہ راستہ حضور سے بات کرنے کے جورت نہیں ہوئی تھی ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے چچا نے جب بات کی ہے آ کر حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھنے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو عظیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے اپنے تیہ کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا نہ کسی ٹیمٹیشن سے نہ کسی پریشر سے نہ کسی تکلیف سے نہ کسی عیزہ سے نہ کسی استہزہ سے کسی سے بھی متعصر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا یہ ہے صبر یہ صبر کی آخری منزل ہے اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس ایک میں صبر محض ہے جھیلو برداشت کرو کوئی ریٹیلیشن نہیں اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو بڑا پیانا مصرہ ہے آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسِ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا بِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ عَوْفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اللَّهَ نے اہلِ ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض نتیجہ کیا ہے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی بدر میں ستر کو قتل کیا مسلمان شہید ہوئے تیرہ چود میں وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا چودہ مسلمان ادھر ستر اور اہد میں ستر صحابہ شہید ادھر تیس تِلْكَلْ اَيَّامَ وَنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن ہے جن کو ہم الڈ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ماں بین لیکن یہ کہ بددل نہیں ہوئے قافلہ بڑھتا رہا اور غزوہ احضاب میں وہ شیر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانساروں کا نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَلْ جِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جہاد یہ قتال یہ جنگ یہ سرفروشی یہ جان فشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے یا تخت یا تختہ یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے کریں موسیقی